جب آپ اس کی پہلی پانچ حیالات کو شروع کرتے ہیں تو پس مندر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فلسطرین سے جنگ نے جلاس کرنے میں سیکھا بنی اسرائیل نے پرے طریقے سے شکست پھائی جس دادار میں اسرائیلی اس جنگ میں مارے گئے اس کا ذکر نہیں آپ کے سامنے کیا جس وجہ سے وہ مارے گئے اس کا میں نے ذکر کیا اور اس کے پاس اسرائیل کے بسدرگوں کی بہنی مشورت سے اہدہ صدوق جنگ کے مدار میں لائے آگیا لہنے والے ہاتھ کیسے تھے لہنے والے ڈوپ کیسے تھے یہ سب ہمیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسکس گیا آخر نتیجہ یہ لکھلا شبلست کے سابس ساتھ سب سے بڑا لاز یہ ہوا کہ اہد کا صلوق بھی مجیر کر لیں اہد کے صلوق کے چھل جانے سے مراج خدا کی حشمن خدا کا جنال بنی اسرائیل سے جانتا ہاں اب اہد کا صلوق فرشتیوں کی اقراط میں یہ اہد کا صلوق آپ کو تاریخی طور پر بائی بل مکندس کی نوشنی میں پتا چلتا ہے یہ کیکر کی لگڑی سے بنا ہوا تھا اور سونے سے یہ بھنڈا ہوا تھا ہم اہد کے صلوق کے بارے میں اس کو اس طرح سے جانتے ہیں ہم اسے بدھے رہے جانتے ہیں اور بہت سونے ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں اس اہد کے صلوق میں کیا اس اہد کے صلوق میں پتھر کی دو لوگیں تھیں جس میں دس احکام لکھے ہوئے اس اہد کے صلوق میں حارون کا اسفہ موجود اس اہد کے صلوق میں ایک مردان کسی سے من سے بارہ ہوا بھی اس کے اندر موجود اور یہ اہد کا صلوق بنی اسرائیل نے خدا کی حضوری اور اس کی سکونت کی نشاندہی کرتا یا اس کی کلامت سمجھا جاتا اسی لئے انہوں نے کہا کہ اہد کے صلوق کو اٹھا کے لاؤ جس کا مطلب خدا ہمارے اس جنگ میں پیچ میں آگے آئے ہمارے ساتھ ہوں گے جب آپ اس کے برکھنے کی جنگہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا جنگہ ہے کہ اہد کا صلوق خرمہ اجتماع نے پاک دنیر مقام میں رکھا جاتا تھا بیابانی سفر میں اہد کا صلوق بنی اسرائیل کے آگے آگے چلتا تھا ان کی رحمائی کرتا تھا انہیں راستہ دکھاتا تھا آپ کو پاک لان سے پتا چلتا ہے اور پھر اس کے ساتھ پاک لان سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے اسے صرف اور صرف لامی اٹھاتے تھے چوبوں کی مدد کندھے پا اٹھائے ہوئے بہت اسے دیکھا چلتے تھے لامیوں کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص اہد کے صدوق کو ہاتھ نگاتا تو خرمہ سے پتا چلتا کہ وہ اس کی جگہ مہا جاتا اس کی ماؤس ہو جاتا اہد کا صندوق بنی اسرائیل کے لیے انتہائی برکت عزت اور تکندس کی کا مقام رجتت جب بنی فلسطیوں سے اہد کا صندوق مطبی حقسی کے مطبی شہروں سے ہوتے ہوئے قریب سے جرین کے علاقے میں بنی اسرائیل کو جب انہوں نے واپس کر دیا تو یہ ابھی ندار کے گھر میں پہنچ گیا یہ کیوں پہنچا ابھی بڑی دیر میں اس پر ہم بات کریں لیکن جب یہ واپس آیا ابھی ندار کے کھر میں آیا تو یہ اس جگہ تقریباً بیس سال پکرا اور یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کے سامنے ان سروں میں لوہا کر دیا آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پر سامن نبی نے بنی اسرائیل کو کہا اپنے پیچ میں سے اس طرح کو دور کرو دیوی دیبتان کو دور کرو اپنے اندر سے بودی کناہ اور لامتوں کو دور کرو خدا تم سے ناراض ہے اور وہ لازی ہوگا تب تمہیں سرکر دیں بیس سال کے بعد یہ عہد کا سنوک جو ہے حضرت دعوز کی راکھنمائی میں جلوشنگ دایا جلوشنگ میں یہ جب پہنچا تو پھر ان کے بیٹے حضرت سنیمان کو خدا میں خدا نہیں ہے توفیق دی دعوز کو کہا کہ میرے لئے وقیہ بنایے گا مکندس اینکر بنایا اور اس کے بعد کبھر انہوں نے مکندس اینکر کو بنایا تو اس کے بعد عہد کا صدود جلوشنگ سے مکندس اینکر میں شیفت ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چندگا ہے کہ پانچ سو ستاسی قبلہ زبزیم میں پاملیوں نے شنوشنگ پر چڑھائی کم جب انہوں نے اس پر جلوشنگ پر چڑھائی گی تو انہوں نے جلوشنگ کو برمات کیا سارے شہر کو تباہ برمات کر دیا مکندس اینکر کو تباہ برمات کر دیا اور اس بحث لے کر آج تک اہر کا صدود کہاں ہے کس جگہ پر ہے یہ کوئی شخص نہیں تھا وہاں اہر کا صدود وہاں سے گم ہو یوں کہے خدا نے اس اہر کے صدود کو تباہی اور برماتی سے بچانے کے لیے آج کس جگہ رکھا ہے ان سے بچایا اور آج کس جگہ میں رکھا ہے یہ کوئی شخص نہیں تھا ہاں کیا سمائیاں وہ ہو جائیں لیکن پہنی سیمول کی کتاب کے پانچ میں پاپ کی پانچ آیاز کی نوشنی میں جب فلسلی اسے چین کر لے تو بے پناہ خوش جب وہ نے اسے چین آ اور مریف سائے کو تاریخی شکف دی تو وہ بہت خوش تھے اور وہ خوش نہیں تھے جو اس سے بھائے ہونے بھی تھے اور اس کے ساتھ وہ مغرور بھی تھے وہ تکبر میں مزید پہلے بھی تھے لیکن اس کے پاپ وہ اور سے آنا غلور تکبر میں ہوئے وہ سوچتے لگے کہ ہم اس اہل کے صدوق سے ایسے ہی اتنا ڈردے تھے ہوا ہمیں مطلع تھے کہ نہ جانے اس کے آنے سے کیا ہو جائے نہ جانے یہ پنی اس حیر کے کتنے سردست اور کتنے بڑے دیبتہ کا صدوق ہے جس کی بجا سے ہمیں شکست ہوگی اموات ہوگی پرپات ہی ہوگی اور اس کے باتو ہی ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں اس کے پاس انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اہل کے صدوق کو ہم فلسیوں کا ایک شہر اشدود میں ہم اسے بیج دیں وہاں وہاں اسے کیوں بیج دیں اس لیے کیونکہ اشدود میں دیوتا دجرون کا بہت بڑا مندل تھا جس میں انہوں نے سوچا اہلا تھا کیا فیصلہ کیا کہ اس اہل کے صدوق کو اس دجرون دیوتا کے ساتھ رکھ دیتے ہیں جس سے ہمارے دیوتا کی اور بھی سفرندی ظاہر ہو اس کو عزت ملے اس کو تاثیر ملے اور در اصل اس صدوق کی حقیقت دیوتا پہنچے کہ دجرون دیوتا جیسا کوئی دیوتا دیوتا نہیں اس کے بعد شاید وہ سوچتے یا وہ سمجھ تھے یا وہ خیال نہیں کرتے تھے کہ زندہ خدا کے سامنے اگر فرشتوں کی بات کی جائے تو مقرق فرشتوں سے لے کر جبائیل سے لے کر مکائیل سے لے کر کوئی فرشتہ بھی اس زندہ خدا کے سامنے نہیں ٹھے سکتا ہے اگر زندہ خدا کی قدر اور طاقت کی بات کی جائے تو یاد رکھیں کوئی بھی انسان چاہے وہ بادشاہ ہے وہ سردار ہے بہت بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے وہ سرمہ ہے خدا کے سامنے نہیں ٹھے سکتا ہے حتی کہ شیطان اپنی ساری ذات اپنے سارے تھوکے اپنے سارے فریم اپنی ساری پانہ روان ہر قسم کے دیوی دیو تھا اور اپنی ساری پادشاہی کے بادشور بھی وہ سندہ خدا کے سامنے بھی نہیں ٹھے سکتا ہے یہاں تو دیو دیو بتاتا جو ایک پودھ کی سمج میں اور جب اس اہر کے صلوق کو اس جگہ رکھا گیا تو وہ بڑے خوش ہوتے ساری عزت اور جلال دیجون دیو بتا ہو گئے آپ کی خانوصی اور آپ خدا کے نام کو جلال دینا بھی ایک علیہ حق سے جو زندہ ہی یہ سنیل ہے وہاں جوج نہیں صبح ہوئی آئے دیکھ 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 کون پوچھائی پوچھا کرنے آئے آئے دیکھ کر حیران ہوگئے خوف ملتا ہوگئے کام بنے لگے دیجون دیوتار سندہ خدا کے اہم کے صندوق کے سر موں کے پت مرا ہوگا ہے موں کے پت مرا ہوگا ہے یہ کیا رہا ہے یہ کیسے رہا ہے موں کے بالو نیچے پڑا ہے دردے خواہ میں ملتا ہوئی کپی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا جب دی اسے عقید اچھ تھے اس طرح دام سے چون بتے ہوئے اسے اٹھایا پھر کھڑا کیا کلاس حقیقت کو سمجھ دے ایسا کی ہوا ہے کلاس اس پہلے ایسا نہیں آج ایسا کی ہوا ہے پھر اسے اٹھا کر آم پڑھا کر اس کی پرس سزگید گانی لگی حمد کرنی لگی دن اگلا دی چڑھا یاد رکھی یہ اس جگہ آم آم صحابت ہو نا رہ جب آئے تو آپ سوچیں کیا مانچ رات کیا ہار پجاریوں کا وہاں خوبی تھا وہاں ڈر بھی تھا وہاں رھونا بھی ان کا چھتانا بھی تھا کیا ہے سال کہیں ہے دھڑ کہیں ہے ہاتھ ٹوٹے ہیں پانسو ٹوٹے پڑے ہیں اور اس کا دھڑ وہاں رکھا اور دونا دیکھ سال ہی کٹ گیا کہتے ہیں کہ یہ جو دی جنو دیوتا ہے اس کا دھر انسان نہیں تھا اور پیچھنا حصہ مچھلی کا منا دو آج پھر ڈھنگی سے مچھلی پیچھے رہ گئی اور کھڑ اور اس کا سال اور ہاتھ سارے بکھر گئے تہلیز تک پڑے اب انہیں سماس کا علم ہونے لگا یہ کیا ہوا ہے لیکن یاد انسان کی زندگی میں توبہ اور معافی نہیں ہوتی ہے میں نے کئی بار کئی بار کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے اسے کوئی چیز زندہ نہیں کر سکتی ہے جب کسی نے اپنا سمی یہ مار دیا ہے آپ اسے زندہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے پیدار نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے نہیں زندہ کسی انسان اسے زندہ آپ نے بن نظاری سمجھانے سے اور دیگر چیز سے نہیں ہوتھا سکتے کیونکہ یہ مرے ہوئے لوگ سمی سے مرے ہوئے کنا اور پتی پہ پڑے ہوئے لوگ اور یہ پچھائیں ہی ہیں انہوں نے اس بات کا فیلکو دیان نہ کی رکھا اس کے بس کیا گیا انہوں نے فٹا فٹ جنگی کے ساتھ ٹکڑوں کو اٹھایا دلائم کیا اس در کے ساتھ کہ کہ ہمارا دی بتا بنی سنائم کے خدا کے سامنے اس پرخنگی کی حالت میں اس شرمدگی کی حالت میں اس شرمدگی کی حالت میں وہ پڑا ہوئے انہوں نے اسے خودی طور پر اس کے پیس سے سکو تھائے اور دو کام شرمدگی پہلا کام یہ کہ چونکہ اس کا ہاتھ اس کے باس اس کا سار ٹھوٹ کر تہلیز پر جا گیا انہوں نے تہلیز پر سجدے جرو کرنے تہلیز پر سجدے جرو کی ہے اس پر ہمارے دیوت آکے ہاتھ پڑے اور ایک کانون پاس کیا اور وہ کانون یہ چاہ کوئی شخص دہلیز پر کدھ نہ رکھے کیونکہ دہلیز پر دیجون دیب تھا کے ہاتھ اور یہ چیزیں پڑھتی بیتری پاک ہو گئی ہے کہ اس پر پاؤ نہ لگ اس لیے جب اندر جانا بھی ضروری ہوتا تو تھلانے کا جب دیتے پاؤ نہیں تھے انسان کی ہٹ درمی تھا یہ آدم آبت کہ کس طریقے سے توبہ تکرے کی بجائے خدا پر رہان لگانے کی بجائے انہوں نے یہ کام شروع اچھا جب انہوں نے اس بے حرمتی کو جانی رکھا تو خدا کو بہت غصہ آیا خدا کو غصہ آیا خدا نے کل سے اب انتقامی کامائی لینے کا سلسا شروع کیا کیسے انتقام شروع ہوا کلام خدا سے پتا چلتا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے دو چیزوں سے ان کو مار شروع کیا پہل چیز بابا کے خریے سے اور پھر گلتیوں کے خریے سے گلتیوں کے انگلج نظر سے سوال کیوں نظر با ہے آپ ان لوگوں کے پیچ میں تلہ تلہ کے دیو مرز جو ہے جو تعداد دے جو پورے ہی تقریف دے تھے نہ وہ سکھولے دے تھے نہ وہ آرانگ کر بس دار تھے پیون چان رہ تھا وہ ایسی گر دیو ایسی دیو مرز وہ نکل آشد ہو دوسری جان آشد ہو پہ اس سے لوگ مرنا شد ہو گئے بڑی کوسس کی بس دیکھ اپنے سارے خریقے بھائی کی لیکن بہت سپڑتی چلی داری تھی اور یاد رکھے یہ پھٹ دیا اور اس علماء کہتے ہیں ان کا سہ سے بڑا بار انسان کے مقصوص اور سیکرٹ ہی صوبہ تھا انسان کے جو سیکرٹ پاٹ سہیں ان کے اندر یہ گردیاں اللہ ماشدو کسی کھان کسی کنات کسی کلے کسی کپیٹ کسی پاک ان کے اندر گردیاں پیدا ہونا شروع انہیں خیال آیا کہ یہ سب کچھ اس عہد کے سلوم کی مجال سے سردانیوں کو گنایا اور کہا اس کو ہمارے شہر سے کسی دوسرے دن اس کو اندر سے اٹھا انہیں کہا سوچا کہ اگر ایسی حالات ہیں تو انہیں فیصل کسی اٹھا کر جات کے علاقے ملیٹا کس علاقے میں جات کے علاقے جات علاقہ بائیس ایک ایس آخر آخر تھا جہاں کے زیادہ نصر کی لوگ وہاں رہتے یا پیدا ہوتے چاہتی جولیت بھی سی علاقے سے بار چاہت چاہتی جولیت اس ایسی لیکن وہ ایک خطائے سالہ جان سو آور کان آور پڑے تھا کن لوگ رہتے ہیں اور ان کو بھی پچاس آکے معامل آکھ آکھ چہر سے ہی اس جدقے میں ظاہر سان آر کاؤنر بڑوں اس بھی کو بڑی خوبصور طریقے لکھا خدا کے عزی مخادم ایو کی کتاب کا پیس مہ با کیا خوبصور الفاظ یہاں میں چھلے ایو کی کتاب کا پیس مہ با پارم سے ساتھ آیات سن کیا خوبصور لکھئے خدا کی لکھائے شریروں کی فتح جان روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھار کی ہے بے دینوں کی خوشی دم بھار کی ہے سن رہا دیں شریر کی بات ہو نہیں خان اس کا جہو جلال شریر خان اس کا جہو جلال آسمان تک بلند ہو جائے آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے اس کا سر بادلوں تک ہجاب پہنچے تو بھی وہ اپنے ہی خزرہ کی طرح ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے اپنی کتکی کی طرح فنا ہو جائے اندل 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 شکا نفس دائم دائم تما ہو جائے گا جیس اس کی گھنگی اس کی اس کی سفر آس کی ہے یہ خدا کے خاد محشور نے فرمائے شیطان کی مادش محشور محشور کی ہو جائے کی محشور کو اپنے ساتھ ملائے کی محشور کی خوف کی کتنی ٹیکشن کتنی پیشانی کتنی پیکاری پھیلاتے یسو کی بادشاہی کے سامنے اور یسو سندہ کے سامنے کوئی مائن کر سکتا ہے کوئی مائن کر سکتا ہے انہوں نے سندہ خدا کو دلکھا اس کے اہد کے صدوق کو دلکھا جدر جدر اہد کا صدوق ہے وہی خدا نے قصر سے مارنے اور بیماریوں میں مقتبع کرنا شروع کرتا ہے خدا کے کلام سے آپ کو حیرت میں اس باتوں کا حیرت دوتا ہے چپتی آئی تھی میں لیکھا پاچھنا کے چپتی آئی تھی خدا انت کا آہد اشدودیوں پر بھائی گیا اور وہ ان کو حیاء کرنے لگا اور اشدود اس کی نرائی کے لوگوں کو گلتیوں سے اس نے مار اس کے پاس چانس کی طرف یہ دوچ کر گیا وہاں پاچھ گیا آرہ صدق میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے حلچن لکھائے گھڑا ہوگے حلچن مجھتے کنے؟ جات کے لوگوں میں خدا نے چھوٹوں سے لے کر چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کو مانا شکا چھوٹوں سے لے کر بڑے تک سوڑے مرمی اس کو باہر میں گرمتیوں کی بیماری میں وہ سامت مانا اب انہوں نے بھی ہوا سے جھوڑے پھلی سریوں کو بلایا سنناروں سے کہا خدا کا باسمہ ہے دیجمند تیمتہ کا باسمہ ہے اس کو بسی اور تک دیتے ہیں کیونکہ ایسا رکھتا ہے اسرائیل کے خدا کا ہاتھ پر پھاری ہے تو اس کے بعد سے یہ کہاں پہنچا؟ اکرون میں اب یہ جیسا ہی اکرون میں پہنچا اکرونی چنانے میں خواب میں مرچلا خام میں مرچلا کیونکہ پچھا تھا کہ اب ہمارے سب کیا ہونے والا ہے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اکرونی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو اور ہمارے لوگوں کو یہ اس غیر دیتا کیا ہے کہ یہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مانڈا تسلیم کرتے ہیں وہ کیسے کو دلچھنا پہنچا ہے یہ مانڈا لے گا ایسا ہی گولا شدو ہو گئے پانچ میں آپ کی کیا ہماری بات میں آج وہاں سارے شہر میں ماؤچ کی حق چل بچ گئے اور خدا کا حاصل مہر میں حید بھار ہی ہوا اور جو لوگ مرے نہیں جو مرے نہیں جو زندہ ہی ہیں وہ کٹیوں کے مارے پڑے رہے ہیں پڑے رہے ہیں اور شہر کی خریاد آسمان تک جاؤں کی میں کہتا ہوں کاش وہ خدا کی حکارت نہ کرتا کاش وہ خدا کی حکارت نہ کرتا کاش وہ خدا کی مقصود کی بھی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرتے کاش وہ اتنا خرور اور اتنا تک پر نہ رکھتے کاش وہ خدا کی مدر کو حقیقیت کو تسلیم کر لیتے تو بہت سے بڑی تباہی برماتی سمجھ کرتے آپ نے ان رناحوں اور مدیوں میں مختلا ہوئے بڑے غروس ہیں اگر ہماری ٹیمچن ہے ہماری بڑے سانی ہے ہمارا کوئی خامل ہے ہماری کوئی ذکر ہے ہماری کوئی بیداری ہے معافی کے ساتھ کام گا پہلے درجے پہ ڈاکٹر ہے پہلے درجے پہ سرجر ہے فسس سرجر ہے ہم اس کے جناؤں میں تپران سر کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے خیام میں جو سندہ خدا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ گئی بہت دیو کے بعد اور پیچھے جاکے جو ہمارے رکھا اس لیے ہمیں اس چیز کو جمع کرو اس چیز کو جمع کرو اس لیے کیونکہ ہمارا دھیان پڑے ڈاکٹر جسمان ہی ڈاکٹر کی داخل ہے وہ ڈاکٹر جس کے پاس جانے کے لئے کسی بیٹ کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر جس کے پاس جانے کے لئے کسی سفارش کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر جس کے پاس جانے کے لئے کسی پیسے کی ضرورت نہیں کسی اپوائٹمنٹ کی ضرورت نہیں وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر تو ہماری نظر نہیں دے جس نے بھی یاد رکھے میرے آبنے گھر سے لے کر پاہے تک جس نے خدا منٹ کے پاروں کو پکڑ لیا جس نے اپنے آنسو اس کے آگے اڈیل دیئے جس نے اپنے شاپی کو اپنے ڈاکٹر پوزیشن اور تب ہی تصمیم کر لیا یاد رکھے اسے کوئی ہماری نہیں آت سکتی ہے اسے کھنسم نہیں آت سکتا ہے اسے گھتیاں نہیں آت سکتی اسے کوئی لوگ نہیں آت سکتا ہے حقیوں کی بیواریوں نہیں آت سکتی ہے جس کا ایمان سندہ دکٹر پوزیشن سکتا ہے اور وہ امنی طور پر اسے اپنے خدا اپنے دکٹر اپنے پوزیشن تصمیم کر لیا اسے پہنے ترچائے اسے پہنے اسے پہنے اسے پہنے ہماری اپنے دیتے ہیں ساری حشبت جنات عزت اسی کو دیتے ہیں خدا ہمیں گھنے نہیں دیتا ہے اور چند اپنے سنا پہا دینا تو وہ اسے اٹھا کر سونے کے نشریزوں میں رکھنے ہیں یہ میرے بیٹی کے آنسوں ہیں یہ میرے بیٹی کے آنسوں ہیں یہ کمسندہ کے آنسوں ہیں یہ بیمار کے آنسوں ہیں اپنے دیتے 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 ہیں اور آپ دیکھتے ہیں خود بخود ہیلے آپ کے بلد کے اندر شامل ہونا شروع بچھاتے ہیں ڈاکٹر ہیران ہے پوزیشن ہیرام ہیرام ہے طبیب ہیران ہے یہ میری بیٹی سوچ ہے نہیں یہ کوئی بہت سا ہے یہ کوئی بہت سا ہے یہ کوئی جنابی کام تیرے بلد پہ ہوا ہے ڈاکٹر نے تو یہ 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 ایک ساک چیزیں دیان کی مجھے کہا آپ سانیت سندگی بھائک نہیں چرا سکتے تھے مجھے ڈاکٹر نے تیم ہاسپیٹر جو کراچی کے ٹاپ کے ہاسپیٹر دے مجھے کہا آپ بھائی پہ نہیں بیٹھیں آپ سانیت سندگی نقشے پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ سمین پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ بھائی کی بارتی پہ نہیں اچھا سکتے چس دن آپ نے ایسا کیا آپ نے جنا حصہ ختم ہو جائے گا دس سال گزر گئے میں بھائک بھی چڑھاتا میں سفر بھی کرتا میں چھکتا بھی میں سجنا بھی کرتا اور میں نے اپنے بھائک کے ساتھ آکے ساری اس پیغام کو حکیر ہونا چاہیں اس پیغام کو حکیر ہونا چاہیں اس بچ کو حکیر ہونا چاہیں اس پیغام کو حکیر ہونا چاہیں اس ایبازس کلام ستائش کو ٹھکھوں میں نہ اڑائیں کہیں ملکی کرٹیاں کینسر لانتیں بیماریاں موت کی شکل میں حالتہ کی اندر پیدا نہ ہو جائیں کیونکہ یہ سب کچھ اس لی ہے ہوا انہوں نے خدا کو کیا تھا خدا کی پخصوں چیزوں کو نہ باگ کیا خدا کا باستہ ہے اگر آپ کے گھر میں چیپت ہے آپ کے گھر میں کوئی مقصود جگہ دھوا کے لیے ہے اسے ناپاک نہ کریں اس کے آگے پیچھے اندر ناپاکی کی آرد میں نہ کریں سوچ کر اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو بنائیں کیونکہ سار تحت راسم ہم نے اپنے گھر کے اندر کہیں کر دیئے باتی اور پاکیس کی ناپاکی اور پاکیس کی ایک جگہ پہ نہیں لے سکتے خدا اور شکران کو ایک جگہ نہیں لکھا جائزتا ہے خدا اور سکر کو خدا اور سکر کو خدا اور سکر دہلیج کو خدا اور سکر سکر کو تباہ کردے کو مربانی کے ساتھ خیار لکی اس بات خیار لکی اس بات موسیقی